اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ دوستو اس وقت سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے کیا شاہ سلیمان کی موت واقعہ ہو چکی ہے کیا محمد بن سلیمان زخمی ہے کیا بہت بڑی بغاوت ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب کا تختہ الٹنے جا رہا ہے مکمل تفصیل اور مکمل ثبوتوں کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو جب بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور جس خبر پر بھی بات کرتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس خبر کا جو سکرین شارٹ ہوتا ہے یا متعلقہ ثبوت آپ کے سامنے نہ رکھا ہو اس کے باوجود کچھ دوستوں کی ریسرچ اپنی کمزور ہوتی ہے اور وہ یہ الزام آئد کرتے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے حالانکہ ساری کی ساری خبریں جو باوسوک ذرائع ہیں یا جو سب سے اچھی خبر ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوستو ابھی میں آپ کے سامنے دان نیوز کی خبر رکھنے لگا ہوں دان نیوز نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے دان نیوز یہ کہتا ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ سعودی فوج کے جتنے بھی اہم عودے دوران ہیں ان کو گرفتار کا لیا جائے حکومت میں جتنے بھی محمد بن سلمان کے خلاف ہیں جو محمد بن سلمان کی حمایت نہیں کرتے ان کو گرفتار کر لیا جائے اور پورے شائع خاندان کو یہ پیغان دے دیا گیا ہے کہ اگر میں احمد بن عبدالعزیز کو گرفتار کر لیتا ہوں اگر میں شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر سکتا ہوں اگر میں کنگ عبداللہ کے بھائی کو گرفتار کر سکتا ہوں تو میں کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہوں لہٰذا اپنی صفحیں درست کر لے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اپنا قبلہ درست کر لے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو بھی محمد بن سلمان کے اقتدار کے رستے میں آئے گا اسے بلکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا اسے زندان خانے میں ڈال دیا جائے گا اس کا قتل کروا دیا جائے گا بلکل بھی معاف نہیں کیا جائے گا چاہے وہ سعودی فوج میں ہے چاہے وہ سعودی وزیر ہے چاہے وہ بیوروکریٹ ہے اب محمد بن سلمان کا یہ بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے کہ کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا جب میں نے اپنے چچا کو نہ چھوڑا اپنے چچا زاد بھائیوں کو نہ چھوڑا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اب دوسری خبر جیو نیوز کیا ہے جیو نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے مزید بیس شہزادے گرفتار کر لیے ہیں مزید بیس شہزادے گرفتار کیے ہیں اور یہ عرب نیوز نے بھی دعویٰ کیا ہے عرب میڈیا کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ محمد بن سلمان نے پہلے تین شہزادے گرفتار کیے ہوئے تھے اب جو بیس شہزادے ان کی حمایت کر رہے تھے جو محمد بن سلمان کے اقتدار میں خطرہ تھے انہیں بھی گریفتار کر لیا گیا ہے احمد بن عبدالعزیز شہزادہ نائف شہزادہ نواف اور دیگر جتنے بھی شہزادے ہیں جو محمد بن سلمان کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ محمد بن سلمان نجائز طور پر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان سب کو کچلا جا چکا ہے سب کو گریفتار کیا جا چکا ہے جو سب سے بڑی خبر ڈان نیوز کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی شہزادے گریفتار ہوئے ہیں احمد بن عبدالعزیز سے لے کر شہزادہ نواف تک اور باقی بیس شہزادوں تک فوجی گریفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ اور حکومتی ارکان جتنے بھی گریفتار ہوئے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں سب کے جو ورنٹ جاری ہوئے ہیں ان پر دستخط محمد بن سلمان نے خود کیے ہیں محمد بن سلمان کا ذاتی آرڈر ہے اور ذاتی دستخط کیے ہیں محمد بن سلمان نے یہ ڈان نیوز نے پاکستان میں سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے اور دوستو سب سے اہم خبر سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی سازش ہو گئی اتنی بڑی بغاوت ہو گئی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو بھی بند کروایا گیا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کرونا وائرس کے وجہ سے خانہ کعبہ بند نہیں ہوا اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے اور بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہے جو محمد بن سلمان کی جانب سے افیشلی بیان آیا ہے جو افیشلی الزام آہد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اور بڑی طاقتوں نے محمد بن سلمان کی خلاف سازش کی محمد بن سلمان کو قتل کروانے کی کوشش کی اور حکومت میں احمد بن عبدالعزیز کو لانے کے لیے بہت بڑا کھیل کھیلا گیا بہت بڑی بغاوت کی گئی اس سب میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور آپ جانتی ہیں کہ محمد بن سلمان کی امریکہ سے کتنی اچھی یاری ہے اور آگے جا کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سعودی عرب نے امریکہ سے کتنا بڑا بدلہ لیا ہے اگر محمد بن سلمان نے اپنے چچا کو یا شہزادوں کو سزا دی ہے تو جو امریکہ اس ساری سازش میں ملوث ہے اس کو کتنی بڑی سزا ملی ہے اس کے علاوہ دوستو پورے سعودی عرب میں حلچل مچی ہوئی ہے نو ممالک پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی ہے کہ ان نو ممالک کے لوگ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں خطیف جو کہ سعودی عرب کا شہر ہے جس کی آبادی پانچ لاکھ سے زائد ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی میڈیا سے خبر موصول ہوئی ہے اس کے مطابق اس وقت سعودی عرب کا ایک سکول بھی کھلا نہیں ہوا ایک کالج بھی نہیں کھلا ہوا پورے کا پورا سعودی عرب لاکڈون ہے پورے کا پورا سعودی عرب اس وقت مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ڈان نیوز کے مطابق سب سے پہلے خبر یہ تھی کہ خطیف کو بند کیا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے نو ممالک پر پابندی بھی لگائی گئی ہے کیونکہ سعودی عرب میں دو سو تیس سے زائد کیس سامنے آ چکی ہیں کرونا وائرس کی لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق پورے کا پورا سعودی عرب بند ہے کوئی سکول نہیں کھلا ہوا کوئی کالج نہیں کھلا ہوا مکمل طور پر ہر چیز بند کر دی گئی ہے تاکہ حکومت کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ درست کیا جائیں جہاں جہاں سے سازش ہو رہی ہے جہاں جہاں سے بغاوت ہو رہی ہے اس کو کچھلا جا سکے عمرے پہ پہلے ہی مکمل پابندی ہے اور اب جنت البقی پہ بھی مکمل پابندی ہے کہ آپ جنت البقی میں بھی نہیں جا سکتے جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے اس سب کی وجہ سے ایشیا کی ساری بڑی منڈیاں چاہے وہ ٹوکیو ہے چاہے وہ ہانک کانگ ہے چاہے وہ منیلا ہے چاہے وہ چین ہے چاہے پاکستان ہے ایشیا کی بڑی منڈیاں مکمل طور پر کریش کر گئی ہیں چھے فیصد سے زائد کا نقصان ہوا ہے اس سارے ایشو کی وجہ سے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کو کیا سزا ملی ہے امریکہ کو یہ سزا ملی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے تیل کی قیمت انتہائی کم کر دیا سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں میں تیس فیصد تک کمی کر دیا ہے چھے سے آٹھ ڈالر پر بیرل کمی کی گئی ہے اور اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ امریکہ کو ہوگا اور امریکی تیل کو ہوگا کیونکہ سعودی عرب دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ تیل بیچتا ہے لہذا اب سب سے زیادہ جو نقصان ہونے والا اس کا وہ امریکہ کو ہونے والا ہے اس کے حوالے سے آپ مزید رسرچ کر سکتے ہیں کہ آخر امریکہ کو اتنا زیادہ نقصان کیوں ہونے والا ہے کیونکہ سعودی عرب کا سارا تیل امریکہ کریتا ہے اور سعودی تیل لاکھوں اربوں بیرل کے حساب سے امریکہ نے محفوظ کر رکھا ہے امریکہ نے سرنگیں بنائی ہوں یا کوئیں کھوڑی ہوں میں اس میں مسنوعی طور پر اس نے سارے کا سارا محفوظ کر رکھا ہے اب امریکہ کی محشت فل نیچے آ جائے گی اور سعودی عرب نے امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے پوری دنیا میں تیس فیصد تک یہ بات الگ ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا حکومت پیسہ بنانے میں لگی رہتی ہے لیکن پوری دنیا میں تیس فیصد تک تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے جبکہ دوستو جہاں تک شاہ سلیمان کی وفات کا تعلق ہے وہ ابھی تک محمد حل نہیں ہوا کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے نہ تو محمد بن سلیمان میڈیا کے سامنے آئے ہیں نہ ہی شاہ سلیمان سامنے آئے ہیں جو اتنی بڑی بغاوت ہوئی ہے اور اس بغاوت کو کچلا جا رہا ہے اس سے پوری دنیا کا میڈیا یہی کہتا ہے کہ شاہ سلیمان کی وفات ہو چکی ہے اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وفات ہو چکی ہے اگر وفات ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہمیں اس سے کوئی گرد نہیں آپ کو گرد اس بات سے ہونی چاہیے اور ہمیں اس بات سے گرد ہونی چاہیے کہ محمد بن سلیمان نے سعودی عرب کا اقتدار مکمل طور پر سنبھال لیا ہے جتنے بھی افیسر جتنی بھی فوج جتنے بھی خاندان کے لوگ اس کے خلافے سب کو کچلا جا چکا ہے اب چاہی شاہ سلیمان زندہ رہتی ہیں یا مر جاتی ہیں سعودی عرب کا جو اصل بادشاہ ہے وہ محمد بن سلیمان ہے لہذا اس حوالے سے مزید جتنی بھی خبریں ہوں گے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو سعودی عرب میں مقیم لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات